انہوں نے پی ڈی پی نے کیا دوخہ دیا کہ لوگ جب الیکشن جیتا دوخے سے الیکشن جیتا کہ لوگوں کو کہا کہ ٹنل کے ادھر ہم چورتالی کا مشن نہیں لانے دیں گے اور اس کے بعد انہوں نے انہی آرسل بی جے پی شو سینر اور بجرنگ دل کے ساتھ اتحاد کرنے کے بعد حکومت چلائی انٹی نیشنل کیوں کہا جا رہا ہے گپکار ڈیکلیریشن کو کیوں کہا جا رہا ہے آپ پہ بھی الزامات آئید کیے جاتے ہیں کہ دیش دروئی ہے مطلب ایسے الزام لگانے کا کوئی کارن ہوگا کوئی سوچ وچار ہوگی کیوں لگائے جا رہے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے اس پر پریزنٹ کیا کہتا ہے کہ مسلمانوں کو چہرام کہنا چاہیے مسلمانوں کو ٹھیکہ لگانا چاہیے میں کہتا ہوں اس کا اصی یہ ہے کہ وہ شاید بی جے پی کا ایجنٹ ہو سکتا ہے اگر وہ ایسی بات کہتا ہے کہ میں راہل جی کا بہت نزدیک ہوں میں پتہ نہیں کن کی لیڈروں کا دلی میں نزدیک ہوں پھر انہوں نے منڈیٹ کیوں لیا کیوں نہیں لیا اگر منڈیٹ لیا ہوتا ہم اس کو لبیک کہتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس دسپلن نہیں جس کا پرنسپل نہیں وہ آدمی کانگرس میں نہ رہنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کو یہاں جگہ ہے باجپا کی طرف سے کہا جاتا ہے گپکار گینگ گپکار گینگ گپکار گینگ اور گپکار گینگ والے کہتے ہیں کہ جو کانگرس ہے وہ کنفیوزڈ ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنا سٹینڈ نہیں لے پا رہی ہے اور اگر وہ الائنس نہیں ہے تو سیٹ پہ شیئر کر رہے ہیں اور صرف سیٹ پہ شیئر کرنے کا کارنی ہے کہ وہ گپکار کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو کنفیوزڈ کیا اس کے ساتھ پنچ کی پولٹکس آج کال بڑے پیمانے پر دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر ایک طرف جو لیڈرز کانگرس میں تھے آج وہی آزاد امیدوار الیکشنز لڑ رہے ہیں اور اگر وہ کانگرس سے نہیں ہیں تو پھر آزاد امیدوار الیکشنز کیسے لڑ رہے ہیں اگر وہ کانگرس میں ہیں تو اس کے بعد بھی کانگرس نے انہیں کیوں نہیں ٹکٹ دی اور پھر اس کے بعد جب آج ان کے بیان سامنے نظر آتے ہیں تو ان کے بیانوں میں صاف دکھتا ہے کہیں نہ کہیں کہ سنٹر تو سپورٹ کر رہی تھی لیکن جمہو کشمیر کی جو پارٹیاں ہیں جو جمہو کشمیر کی کانگرس کی پارٹیاں سٹیٹ کی اس نے فیصلہ صحیح نہیں کیا اسی سابقہ ہم ارساد بات کرنے کے لیے قدعور لیڈر جو ہیں کانگرس کے موجود ہیں جی ام سروری صاحب بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے سب سے پہلے جب بھی ہم باج پاس سے سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گپکار گینگ ہے گپکار ڈیکلریشن نہیں پیپل لائنس فار گپکار ڈیکلریشن بلکہ گینگ ہے اس گینگ کو کیسے آپ دیکھتے ہیں اور جب ہم گپکار ڈیکلریشن والوں سے پوچھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے کہتے ہیں کہ کانگرس والے جو ہیں وہ سٹینڈ نہیں لے پا رہے ہیں وہ کنفیوزڈ ہے نہ جانے کیوں کنفویزن ہے وہ آج ایک راستے پہ کل دوسری راستے پہ اسی وجہ سے وہ ستر سالوں سے انہوں نے جو راج کیا تھا آج وہ اپنے کرسی جو ہے وہ گاو آ کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں یہ جہاں پہ آپ نے کہا ابھی کہ سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی کہ کانگریس نے ستر سال حکومت کرنے کے بعد حکومت گوائی ستر سال جو ریاست جمہ کشمیر میں کانگریس حکومت کی وہ گاندی جی کا ہندوستان کے ساتھ حکومت کی وہ اندرہ جی کے ہندوستان کے ساتھ حکومت مل کے کی وہ راجو گاندی کے ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کی اور اس میں ہمیں یہ تھا کہ یہاں پیار محبت بھائی چارہ آپسی ہندو مسلمسی کی اتحاد اور لوگوں نے بڑے بہتنین طریقے ایک سیکولر طریقے سے حکومتیں چلائی اور جب آزاد صاحب کا دور آیا ایک گولڈن دور اسے کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ریاست کی اکھنٹا اکتا اور ریاست میں بھائی چارہ اور ریاست میں ایک سیکولر حکومت چلانے کے لیے دو تین بار کانگریس نے قربانی دی ایک بار شیخ صاحب بائیس سال جیل میں رہنے کے بعد اندرہ جی کے ساتھ ایکارڈ ہوا اور ایکارڈ ہونے کے بعد کیسے یہاں حکومت چلی کس پیار محبت سے لوگ رہتے تھے اس کے بعد فاروق صاحب کا راجو گاندی جی کے ساتھ ایکارڈ ہوا اس وقت آپ دیکھیں کسی پیار ان محبت سے یہاں لوگ رہتے رہے بائی چارے اور اس کے بعد جب آزاد صاحب کا دور آیا تو اس وقت بھی انہوں نے قربانی دی جب دو آزاد دو میں چورتالیس لوگ ہمارے ساتھ تھے ہم نے ریاست کی اکھنٹا اکتا ملک کی اور اس ریاست میں بائی چارے کو قائم دائم رکھنے کے لیے مفتی صاحب سولہ مندوں کو حکومت دی اور مفتی صاحب کو تین سال کے لیے چیپ منسٹر بنایا جب آزاد صاحب کی باری آئی تین سال ان کا تھا تین ہمارا تو انہوں نے آٹھ مینے کے لاسٹ میں انہوں نے اپنا واپس لیا منڈیٹ تو لینے کے بعد تو انہوں نے حکومت گرا دی اور آج ان کو جیل کا مو اسی پہ دیکھنا پڑا اس کے بعد انہوں نے پی ڈی پی نے کیا دوخہ دیا کہ لوگ جب الیکشن جیتا دوخے سے الیکشن جیتا کہ لوگوں کو کہا کہ ٹنل کے ادھر ہم چورتالی کا مشن نہیں لانے دیں گے اور اس کے بعد انہوں نے انہی آرسل بی جے پی شو سینر اور بجرنگ دل کے ساتھ اتحاد کرنے کے بعد حکومت چلائی اس وقت وہ گینگ نہیں تھی جب وہ بی جے پی کے ساتھ تھے جب نیشنل کانفرس اس وقت جب فارغ منسٹر عمر عبداللہ رہا اس وقت ان کو گینگ کیوں نہیں نظر آئی جس وقت فارغ عبداللہ جنیوہ میں جا کے اس جمہو کشمیر کو اٹوٹ انگ بنا دیا وہاں پہ کہا ریاست جمہو کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے اور اس میں اس کے بعد وہ گینگ میں شامل نہیں تھا ایک بات بی جے پی کے خلاف کو ہو تو آپ گینگ بن جاتے ہو آپ کو انٹی نیشنل کیوں کہا جا رہا ہے گپکار ڈیکلیریشن کو کیوں کہا جا رہا ہے آپ پہ بھی الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ دیش دروئی ہیں مطلب ایسے الزام لگانے کا کوئی قارن ہوگا کوئی سوچ وچار ہوگی کیوں لگائے جا رہے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ باہر سے ایس ایس اینئر لیڈر جہاں پہ آپ کو معلوم ہے یہ ہندوستان ایک جمہوری ملک یہاں کی جمہوریت کو مانا جاتا تھا یہ اس ملک میں اگر آزادی ملی ہے تو ہندو مسلم سک تماموں نے لڑا ہے اس کے لئے تب جا کے ملک آزاد ہو گیا آج انہوں نے پھرکا پرستی طریقے سے ایک کومنل طریقے سے اس ہندوستان کو ایک چھوٹے سے کوجے میں میرے کہوں گا بند کر دیا ہے پھرکا پرستی کے دعو پیج کی رسی میں بان دیا ہے کھانے پینے کے لوگوں کو یہاں لنچنگ کر دی مار دیا گیا ہے لوگوں کو یہاں دلدوں کو مارا گیا ہے کیا ستر سال میں کانگرس نے حکومت کی کسی کو مارا گیا کسی کی آپ نے سنی آج حالت دیکھیں ملٹنسی میں کمی آئی تھی آج ان کے دور میں دیکھیں کیا ہوتی روز یہ کہتے ہیں روز مرتے اور نئے پیدا کہاں سے پیدا ہوتے جب پرائیم میریسٹر صاحب اس وقت اوزیر آلہ تھے گجرات کے اس وقت کہتے تھے میں منمون سنگھ جی سے پوچھنا چاہتا ترپیتنی فوج لگی ہے آج میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے پرائیم میریسٹر صاحب آپ بتائیے کہ آپ یہ کہاں سے آتے ہیں کہاں سے پیدا کیا ہے زمین سے کوئی پیدا ہوتا ہے یہ آپ کی کمی ہے آپ کی کمزوری ہے آپ کی پھارن پھالتی غلط ہے جس سے تمام آس پاس کے ملک ہمیں خلاف ہو گئے آج ہمیں بکتان کرنا پڑتا چائنہ سے آج بھوٹان سے بکتان کرنا پڑتا ہے آج جب ہمارا پیدا کیا ہوا بنگلہ دیش جس کو آزاد کیا کیا تھا ایک آئرن لیڈی آئرن لیڈر ہماری اندرہ گانی نے جس اندرہ گانی نے بنگلہ دیش کو آزاد کرایا ملک کا پیرامیٹر آسمان پہ پہنچایا اس اندرہ گانی نے آج اپنی گرفت بنائی تھی بنگلہ دیش پہ آج بنگلہ دیش بھی ہمارے خلاف آئی ہیران بھی ہمارے خلاف آپ درکی بھی ہمارے خلاف آپ افغانستان بھی ہمارے خلاف آپ کونسی کیا چیز انہوں نے بہتر کی آج دیکھیں مہنگائی کہاں پہ پہنچئے آج جی ٹی پی آپ کے ملک کی تعمیر و ترقی آپ کہتے ہیں یو ٹی یہاں پہ بنایا ایک ملک ہمارا تھا یہ ریسے جمہو کشمیر اس کو یو ٹی بنانے کے بعد آپ نے ایک پنچائد بنا دیا بڑے افسوس کی بات ہے کیا کیا بات کر رہے ہیں آپ ان کے لیے لہٰذا میں شیم کرتا ہوں اس سرکار کے لیے ان کو مرنا چاہیے کل دیکھیں ان کا پریزنٹ کیا کہتا ہے کہ مسلمانوں کو جے جے شنگر کہنا چاہیے مسلمانوں کو جے رام کہنا چاہیے مسلمانوں کو ٹیکہ لگانا چاہیے میں کہتا ہوں آرہی ہم نے پچانوے پرسنٹ مسلمان ہے پانچ پرسنٹ گپکار والے جو ہیں وہ مسلمان نہیں جب میرا انٹرویو تھا مجھے کہا تھا دیکھیں کہ وہ پانچ پرسنٹ وہ نہیں ہے شاید میں نے ان کے لیے کہا ہے ان کے لیے نہیں ایک کے لیے کہا جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے جس نے اللہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا وہ مسلمان ہے مجھے بتائیے اس کو میں کہتا ہوں اس کو منٹل ہستال میں داخل کرنا چاہیے اس کے بعد انٹرو لینا چاہیے اس کا انٹرو بدل جائے گا یہ میری حکیمت کے ساتھ رہا ہے ملے وہ اچھا جو پنچ کے اندر اس وقت سروری صاحب ہو رہا ہے وہاں پر سرن کو ٹیک کے اندر ہمیں دیکھنے کو جیسی تصویریں پہنچیں ہم تک کہ وہاں پر ایک ہی پارٹی کے دو کانڈیڈیٹ تھے اور ایک کو ٹکٹ ملی ایک کو نہیں ملی جس کو نہیں ملی اس کے الزامات جو ہیں وہ آپ لوگوں پہ عائد کیے جا رہے ہیں سٹیٹ کی جو یونٹ اس کے اوپر کہ ان کی طرف سے ہے میرے ساتھ نائنصافی کی گئے یہ سنٹر جو ہے وہ میرے ساتھ ہے سنٹر کا پورا سپورٹ تھا سنٹر نے فائنلی مجھے چنا تھا لیکن سٹیٹ کی یونٹ نے مجھے نہیں چنا کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور کیا کہنا ہے آپ کا کیونکہ جہاں پر ایک سینئر لیڈر ہیں وہ ایم ایل ای کے حیثے سے لڑ رہے ہیں کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ دوسری یونٹ کے لیڈر تو کیا جو یونٹ کا لیڈر ہے وہ سینئر لیڈر کے خلاف وہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہے اور کس طرح سے آپ اسے دیکھتے ہیں کہ ایک ہی پارٹی سے دو اور آزاد مردوار دیکھئے میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس آدمی کے پاس ڈسپلن نہیں جس کا پرنسپل نہیں وہ آدمی کانگرس میں نہ رہنے کی ضرورت ہے میں بڑا محبت رکھتا ہوں سینٹر گورنمنٹ کے ساتھ اس کو پھر پیار رکھنا چاہیے زیادہ پرس نمبر پہ اپنی پارٹی کے ساتھ اگر ہم پارٹی نے اگر ہائی کمان نے اگر دلی کے ہمارے راہل جی اور سونیا جی اور آزاد صاحب جو ہمارے ریاست جمہ کشمیر کے پریزنگ گلام احمد میر صاحب نے کمیٹی اور رجنیج جی یہاں پہ آئے ان کو منڈیٹ دیا ہمارے چودری اکرم صاحب جو ہمارے ایک ڈائنامک لیڈر ہیں جنہوں نے پچھے ریاست جمہ کشمیر میں فورٹی سکس پرسن لیڈ سے وہاں سننکوٹ سے جیتا اور ان کو ایسٹی کا چیئرمین بھی بنایا گیا ہے ریاست جمہ کشمیر کا وہ چودری اکرم صاحب ایک بہت تھی بلند پائے کے لیڈر جو اس پورے چناب ویلی میں پورے پیر پنجال میں پوری ریاست میں مانے جاتے تھے ان کے وہ فرزن ہیں اور وہ بھی ایک اماندار دیانتدار ہیں پچھے چھ سال وہ ایمیلے رہے ہیں اگر آج ہائی کمان نے ان کو منڈیٹ دیا دوسرا اگر کوئی بندہ ہے اگر دوسرا کوئی پارٹیکل بھی کینڈیڈیٹ ہے اسے منڈیٹ نہیں ملا اسے نہیں چاہیے کہ اس کے خلاف پارٹی کے خلاف آکے اپنا فارم بھرے میں یہ کہوں گا دراصل پالسی یہ ہے کہ وہ شاید بی جے پی کا ایجنٹ ہو سکتا ہے اگر وہ ایسی بات کہتا ہے کہ میں راہول جی کا بہت نزدیک ہوں میں پتہ نہیں کن کی لیڈروں کا دلی میں نزدیک ہوں پھر انہوں نے منڈیٹ کیوں لیا کیوں نہیں لیا اگر منڈیٹ لیا ہوتا ہم اس کو لبیک کہتے ہیں اگر منڈیٹ ہائی کمان نے اور ہماری ریاست یونٹ نے اکرم صاحب کو دیا ہمارا کانگرس پارٹی کا لیڈر ہمارا کانگرس پارٹی کا ڈی ڈی سی کا میمبر کے لیے چناؤ جو سورنکورت اے میں ہے وہ ہمارا چودری اکرم صاحب ہے اکرم صاحب ہے لوگوں اس سے اپیل ہے اس کو بھاری اکسریل سے آپ نے امیلے بنایا کیا آپ ڈی ڈی سی میمبر اس کو نہیں بنائیں گے یہ آپ کے لیے بھی حد تک ہے اگر آپ اس کو آج میمبر نہیں بنائیں گے یہ دوسرے لوگ جو ہیں جو ہمارے کھلا پارٹی میں رہ کے کانگرسی اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بی جی بی کے ساتھ منسلک ہیں وہ بی جی بی کے آجنٹ ہیں وہ ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہم اس کو میں میر صاحب کو سونیا جی کو آزاز صاحب کو راہل جی کو سے گردارش کروں گا ان کو ایکسفل کیا جانا پارٹی سے پارٹی کا کوئی لہن دین ان کے ساتھ نہیں ہے لہٰذا ان کو ایسی ہار ہونی چاہیے ان کی زمانت تک زفت ہونی چاہیے بہت بہت شکریہ دانیوات بہت شکریہ کے لیڈرز کے اوپر گپکار کو لے کر لیکن آج اسی کا جواب ملا ہے اور ہر جواب جو ہے وہ آپ لوگوں تک بتایا ہے کہیں نہ کہیں پنچ کی جو پولٹکس ہے اس کے اندر کیا ہو رہا اس کا بھی جواب ملا ہے گپکار گپکار کہنے والوں کے لیے انٹی نیشنل کہنے والوں کے لیے نیشنلیٹی کا بھی پروف دینے کے لیے یہ لوگ تیار بیٹھیں صرف آپ ایک بار ان کے پاس آئیں اور جواب مانگیں گی کیا حقیقت ہے یہ جوٹ ہے لیکن اس ڈی ڈی سی کے چناؤ کے اندر جس طریقے کے حالات اس وقت گراؤنڈ زیرو پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اسے یہی ثابت ہوتا ہے کہیں نہ کہیں فلال ہر کنڈیڈیٹ جو ہے وہ بڑے زور و شور سے تیاری کر کر اس میدان میں اتر چکا ہے اور اب تصویریں ہی بتائیں گے اور وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ کیا وہ بڑی اقددار سے جیت کر سامنے نظر آئے گا یا پھر کہیں نہ کہیں وہ آتے الیکشنوں میں پھر سے ایک بار اسی طریقے سے ووٹ مانگنے کے لیے آپ سب لوگوں کے سامنے نظر آئے گا فلال آپ سب دیکھتے ہیں ڈیلی تسکین آمیر سل کے ساتھ جمہو سے